پروپیسر ریتو سنگھ معاملے کے اندر نیا موڑ آیا ہے آپ سبھی جانتے کہ پروپیسر ریتو سنگھ پچھلے کئی دنوں سے قریب دو سو دنوں تک انہوں نے دلی وشفہ بھی دیلے کے گیٹ نمبر چار پر ویروہ پردشن اور دردنا پردشن کیا تھا اس دوران بڑی بڑی سنگھ کے اندر بھی لوگ پہنچ کر ریتو سنگھ کے دوارہ ویروہ پردشن ہے وہ بڑی سنگھ میں کیا گیا تھا لیکن اب ریتو سنگھ معاملے کو لے کر ایک نیا موڑ آیا ہے کل ریتو سنگھ نے پریس کمپرنج کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی طرف سے موڈی آواز کے بعد پکوڑے بیچے جائیں گے دراصل پروپیسر ریتو سنگھ نے کہا کہ موڈی نہیں کہا تھا کہ پکوڑے بیچنا بھی ایک بیجنس ہے اور میں ایک طریقے سے دیکھنے کی کوشش ہے پی ایچ ڈی کر چکی ہوں ڈگری میرے پاس ہے میں نے نوکری آنسل کی تھی لیکن گھور جاتی بیادی ویوستہ کی چلتے مجھے نوکری سے ہٹا دیا گیا تھا اور اب اس ماملے کے اندر میں یہی کہنا چاہتے ہوں کہ میں موڈی آواز کے سامنے پکوڑے بیچوں گی اور یہ کارکرم سترہ سولہ مارچ کو ہے وہ آیوجیت کیا جائے گا سولہ مارچ کو موڈی آواز کے باہر بڑی سنگھ میں ریتو سنگھ اور ان کے کارکردہ پہنچیں گے اور وہاں پر پکوڑے بیچیں گے کو آپ سب کو ٹائم سوبے گیارہ مجھے کے کریم ہوگا آپ سب کو بولا جائے گا گیارہ سے بارہ کے بیچ میں پترکار آپ اپنی سوہولیت کے سافت شاہر دیکھ لیجیے گا ہم لوگ وہی پکوڑے بہت جائے گے پکوڑے کے ساتھ جائیں گے پکوڑے بہت کھلا لے کر پکوڑے وہ کھلا دے جو جھوملے ہوں نے ہمیں گے جو میرا مینو میں جتنے پرہ پردہان مانتری جنہیں کو دیگیے وہ سارے پکوڑے کھلا دے جانا ہے کیونکہ جس طریقے کی اس طریقے کا آپ نے دیش لوگیت جو آج ہوئے یہ جب میں نے دیکھا میں نے جن میں اپنی چوٹ وہ چیز کو لے کے کہ اس دیش پر ملیلہ کو جسٹس پانا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ ہر طریقے سے ہم پہ اٹاپ کر رہا ہے اور امیت چھاکی گنڈائی پولیس نے چودہ ایسو ہیار کر دی ہے ہم پر ہماری آباز بند کر رہا ہے تو ہم ڈال جائیں ہم چکو جائیں چکو جائیں پیچھے بیٹ جائیں کہ بس اب کہانی ختم ابھی ہمیں پلچوں سے ڈلائیں گے میں کہتے ہوں بہت اچھا ایریٹی ہے ہاں سادے وکیر پہ لکھل ایری کا بھی گھراب کریں اس کا دوسرا جہاں سی بیائی کا بھی گھراب کریں تاتھی جو لوگ